فاروق صاحب سپریم کورٹ بار نے باسٹھ وان ایف اس کے تحت تاہیات نہ لی اس کو چیلنج کیا ہے حکومت کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو جیلوں کے اندر قید جتنے بھی قیدی ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں ان سب کے لیے پیٹیشنز جو ہیں وہ دائر کر دنی چاہیے اور پھر جو ہے جن کے فیصلے ہو چکے ہیں جن کی اپریلوں کے اوپر بھی فیصلے ہو چکے ہیں اور سزائیں ان کی بحال ہیں آپ کو جو ہے پھر آزاد کر دینا چاہیے دیکھیں یہ تو آئین کا آرٹیکل باسٹھ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ کی تاہیات نہ لی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے اس کے اوپر موجود ہیں اور رویو بھی نواز شریف کے کیس کے اندر جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے تو کسی قسم کی کوئی گنجائش اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اسوسیشن کو کسی پرسن سپیسیفک جو ہے وہ پیٹیشن جو ہے وہ اس کا حص حصہ جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں پاکستان کی جو آہ وکلا باڈیز ہیں جو وکلا کے نمائندے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت سپریم کورٹ میں اس کی مخالفت کرے گی لیکن دیکھیں پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب بھی کوئی طاقتور جو ہے وہ قانون کے نیچے آتا ہے طاقتور کے اوپر قانون کا خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر مجھے جسٹس گھوزہ والی جو ہے وہ گارڈ فادر اور سسیلین مافیا والی جو ہے وہ باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر میں ملک صاحب آپ کو ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی عمران خان کا معاملہ نہیں ہے اکاؤنٹیبلیٹی یا کرپشن کے خلاف لڑنا کرپشن کے خلاف تو پورا معاشرہ لڑت ندیم ملک بھی اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ آواز بلند کرتے ہیں تو لہٰذا اس قسم کی چیزوں کو ہم کسی سطح کے اوپر نہ جسٹریفائی کر سکتے ہیں نہ ان کو جو ہے وہ گلوریفائی کر سکتے ہیں اور پاکستان کا آئین بڑا واضح ہے سزائیں تیہ ہو چکی ہوئی ہیں آئین کے اندر اگر کوئی ترمیم آنی ہے تو وہ پارلیمان میں آنی ہے اور حکومت کا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے کرنے کا